دوستو اسلام علیکم دوستو فیکٹری لیب میں سپر شمس واشنگ کانٹر کے لیب میں خود شام دیئے دوستو چھوٹی سے لیب میں بہت بڑے کام کرنے جا رہے ہیں ہم جو مینوفیکچرر حضرات ہیں نا بہت ہی چھوٹے پی مالے پہ ہیں جو سمال انڈسٹیز سے وابست ہیں کسی نے کرز لیا بینک سے کسی نے ادھا لیا چھوٹے پی مالے پہ ہم کاروبار کرنے اگر جب ہم گھر سے بہا نکلتے ہیں تو یہاں پاکستان میں کوئی اصائددار ہمارے رہنمائی نہیں کرے ہمیں سکھا نہیں گا ہمیں چھوٹے چھوٹے ڈپولوما کے کورس تو کراتے ہیں مگر وہاں پریٹیکل نہیں کراتے بچوں کو یہ چیزیں ملا کے سکھاتے بھی نہیں ہیں چار کمیکل ملا گئے تو یہ پرادکٹ بنے گی دو کمیکل ملا گئے تو یہ چیز بنے گی ظاہر ہے جب گورنمنٹ اداروں میں ہمیں سہلت نہیں تو پھر ہم جیسے مارکیٹ میں منڈی میں جیسے انڈسٹری ایریاز میں جاتے ہیں تو بہار ایجنٹ کھڑے ہیں پہ انتہا ایجنٹ ظاہر ہے اب بڑی انڈسٹریز میں جو کروڑوں اور عربوں کے جو بڑے پراجیکٹ لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں میرے پاس پانچ لاکھ ہے میں وہاں گسنے میں دھرک محسوس کروں گا یار اندر کسے جب مجھے تو پانچ لاکھ ہے چھوٹی سی ماشین چاہیے اس دھرکے بارے ہم ایجنٹوں کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں وہ پنجاب میں اتنے روزانہ پیدا ہو رہا ہے پہلے صرف یہ تھا اپنے شاہد جویا اور ایلیاس چوتھی اب تو شاہد جویا جیسے پچاس نکل آئے گھر سے نکلتے ہیں پکڑ کے جنرائی بیالی کیمیکل تھرڈ کلاس کا مل جاتا ہے کیمیکل میں واشنگ پونٹر کی بات کر رہا ہوں ایرانی تیل ہے وہ اس میں گسہ دیں گے جناب ایرانی تیل تھرڈ کلاس کا اور پیسے لیں گے بہترین اتحاد سلیفینک ایکسٹ کا پیسہ جنرائی بلی نین صاحب بیس پانٹر ہمارا بہترین بوری آتی ہے بارہ کلوں کی دوسرے آتی ہے دس کلوں دس کلوں کی آدھی قیمت ہے اور جو بارہ کلوں کی قیمت ہے اس میں ڈبل قیمت ہے وہ اسی میں جناب فسادیں گے مطلب لوٹ نہیں کہا بازار ہے ہم کہاں جائیں کدھر جائیں دھو رہا ہوں نہیں دوستو ہم بیٹھے ہوئے ہیں ہم مرزدوری کر رہے ہیں ٹھیک ہے ہماری فیکٹریہ بند ہیں ٹھیک ہے بے انتہا ڈالوں اوپر چڑھاوائے ہم وہ افورڈ نہیں کر سکتے مگر ہم ابھی بھی خوشلہ رکھتے ہیں آئیے ہم نمک سے بے سپونڈر کیسے بنائیں نمک سے جھاگ والا پونڈر کیسے بنائیں آج میری ٹاپک یہ ہے خبراؤں نہیں میں ان چنگل سے نکل چکا ہوں انہوں نے لوٹا مجھے بہت لوٹا شاہ جوہا کے بات بہترین ریسی پی تھی آج سے چار سال پہلے کسی کو آج تک نہیں دی تھرڈ کلا جس میں سترہ پسند ٹی ایس بی ٹال رہا تھا سترہ اٹھارہ پسند سلپین ایک سنٹھار رہا تھا وہ دے رہا تھا کسی سے پچیس ہزار بہرے جیسے جو جنا بڑے اور سے گیا ایک لاکھ اور پہا کسی سے پچیس ہزار ریسی پی کے لیتا تھا اب تو وہ روڈ پہ آیا ہے تو روڈ پتی بن گیا ہے لوٹ لوٹ کے لوگوں کو حدیرب پتی بن جائے بگر دنیا کی بدہ اس کا پیچھا کریں گے کیونکہ اس کی شکل ہے شیطان جیسے ہو جائے گی جن کو انہوں نے لوٹا ہے اس سے بتا نہیں دس درجن انڈیا میں پڑے ہوئے دیکھو اصل جیسے سالٹ میں کیا ہے اسٹرکچر ہم سالٹ کا دیکھتے ہیں سالٹ کا اسٹرکچر یہ اس طرح ہے میری جان سوڈیم کلورین کے دو جو یہ مالکولز ہیں یہ ملائیں گے تو یہ سالٹ آپ کا بن جائے گا ایٹم کا اسٹرکچر یہ ہوتا ہے شیل ہیں یہ نیوکیلز ہیں جتنے پروٹران ہوںachte یہ باہر ہوں اسٹرکچر lire جاو یہ نیوکیلز کے باہر ہوں اسٹرکٹٹران ہوں یہ کہتے کرتے ہیں یہ وٹتے ہیں یہ فٹتے ہیں بانبناتے programmes ہمارے کپڑے ساف ہوتے ہیں ہمارے فرش ساف ہوتے ہیں ہمارا لیدر ساف ہوتا ہے ہاں جناب دیکھیں یہ قدرد نے اس کو سب کو انسٹیبل کیا ہے ہیٹروجن کے پاس ایک الیکٹران ایسا کم ہے کاربر کے پاس اسے چار الیکٹران کم ہے آکسیجن کے پاس اسے دو الیکٹران کم ہے ہیٹروجن کے پاس ایک الیکٹران زیادہ ہے شیل اس کو کہتے ہیں پہلے جو یہ شیل ہے پہلا جو دائرہ یہاں دو الیکٹران چاہیے یہ کشیج کون کرے گا اس کو نیوکلس کرے گا دوسرا شیل پھر نیوکلس بنائے گا اس میں آٹھ الیکٹران چاہیے ہر جگہ پوری سائنس کے سمندر میں سائنس کے پوری کتابوں میں ہم ہیں مینوفیکچرہ ہم سائنس کے سٹیوٹر نہیں ہیں ہم کیمیسٹری کے فارمولا سے وہ چیز لے گے جو ہمارے فائدے کیے تو دوسرے میں شیل میں آٹھ کمپلیٹ کریں پھر تیسرا شیل پھر چوتھا شیل اس طرح یہ ایٹم کا سٹرکچر ہے کلورین کا سٹرکچر یہ ہے دو شیل پہلے والے میں پورے ہیں دوسرے شیل میں آٹھ الیکٹران پورے ہیں آخری جو یہ شیل ان نے بنایا ہے اس میں ایک الیکٹران کم ہے اس کے پاس ایک الیکٹران زیادہ ہے جو اٹھا ہے اٹھا ہے یا تو سات الیکٹران ہو یا تو یہ کسی کو دے دے بس یہی چیز ہے یہی قدرت نے فلسفہ رکھا ہے کسی کا کم رکھا ہے الیکٹران کسی سے زیادہ رکھا ہے اب یہ مارا مارا فیر رہا ہے جو ہمیں چھوٹے چھوٹے ذرے دکھا ہی نہیں دیتا یہ ٹوٹیں گے اس کو کوشش کریں گے کہے گے یہ مفاد میں لے لو تو فہمیں لے لو میری جان چھوڑا ہو اس کو ضرورت ہے ایک کی ٹھیک ہے نا یہ سوڈیا کے پاس ایک کوئن یہ جب وہ یہ الیکٹران پانی میں جاتے ہیں تو اس کوئنس کہتے ہیں ایک زیادہ ہے کلورین کے پاس ایک کی ضرورت ہے اب سائنس دان کیمیسٹری کے جو ہیں جو یہ کیمیکل کی بڑی بڑی انڈرسٹریز چل رہے ہیں وہ ان کو توڑ کے جب یہ الیکٹران ٹوٹے تو یہ آکسیجن یا ہیڈوچن کو دے دیتا ہے یہ الیکٹران کوشش کریں گے یہ کلورین کو نہ ملے بس ہم بھی یہی کر رہے ہیں ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ جناب 30% یہ جو الیکٹران ہے ہمیں مل جائے ہم جو ایکٹو بیس سالٹ کہیں ایکٹو بیس پاؤنڈر بنائیں تاکہ ہم کیمیکل کی جو دکاندار بلیک میل کر رہے ہیں مہنگا بیچ رہے ہیں ایک سو چالیس سور پیا کلو بیچ رہے ہیں پھر بتا رہا ہوں پھر بتا رہا ہوں میں لے چکا ہوں میں لے چکا ہوں کراچی میں ایک بڑھا دا ابھی میرے پاس پچیس تیس بوریاں پڑی ہوئی ہیں ایک سو چالیس سور پیا کلو یہ قیمت اس کی کیا کاست ہے تیس سور پیا کلو جو میں نے بنایا ہے خدا رک خود بناو ان بیلے ایک میلوں سے بچو کچھ نہیں کریں گے خدا نہیں ہے خدا ایک ہے نکلو بہا ٹھیک ہے اب جناب آئیے ہم جھاگ والا پاؤنٹر کیسے پناتے ہیں دیکھیں یہ ہے ریسیپی یہ ہے نینسا بیس پاؤنٹر جو ہمارے پاس پچیس گرام ٹھیک ہے یہ پھولاوٹ لے کے آتا ہے شائنگ لے کے آتا ہے کلے نگلے کے آتا ہے شیپو بیس دس گرام یہ جھاگ پیدا کرتا ہے ٹھیک ہے یہ ہے کاسٹک لے یہ پی ایچ کو کنٹرول کرتا ہے یہ اسٹرانگ بیس ہے بیس گرام سیلفینک ایکسٹ اسٹرانگ ایکسٹ ہے کلینگ ایجنٹ ہے فومنگ ایجنٹ ہے بہترین صفائی میں مددکار ہوتا ہے پدھرہ گرام گلابر سال یہ فلر ہے ویک جناب بیس ہے سو گرام وہ جو نمک ہے ہم ڈالتے ہیں وہ نمک ہے آٹھ سو تیس گرام یہ ہزار گرام کے بہترین ریسی کی ایکٹیو بیس پاؤنڈر کی میں نے بنائی ہے خود بناو مکس کرو یہ سیل کیلئے نہیں ہے جو کام کر رہے ہیں اس طرح جناب بیالی آپ یہ ریسی بھی سامنے آپ پکچر بھی لیکھ سکتے ہو یہ جناب بیالی اگر اگر 100 کجی گلار بناؤ گے تو یہ جناب بچیس کلو دس کلو بیس کلو پندرہ کلو ٹھیک ہے نا اِس طرح یہ ساری آپ مومنہ آپ بنائیں گے یہ تری ایسی کلو دس کلو پندرہ کلو بیس کلو اس طرح یہ ہزار گرام نہیں دس ہزار گرام بن جائیں گے ٹھیک ہے یہ پرسنٹیج ہے پرسنٹ یہ ایک کلو کی پرسنٹیج ہے اب دو کلو آپ بناو گے تو اس کو ڈبل کرو دس کلو بلاو بناو گے تو یہاں جنات دس گناہ زیادہ بناو یہ بہترین ایکٹیو سالٹ کی ریسیپی ہے یہاں یہ کیا کرے گا اس سالٹ کو توڑے گا تیس پرسنٹ اس سے جو الیکٹران وہ چھننے کے اوپرشی کریں گے بس ہمار ہمیں یہ ہی چاہیے ہمیں یہ الیکٹران تیس پرسنٹ اس سے لینے میں اگر کامیاب ہو گئے تو بہترین ایکٹیو بیس کلے گا میں نے جو بنایا ہے میں نے جو بنایا ہے ان کی آپ میں ایک چھاگ بھی دکھاتا ہوں میں نے خود بنایا ہے آپ خود بناو خود ریسیپ بڑھو خود آگے بڑھو یہ سالٹ ہم یہاں سے اٹھاتے ہیں ایک ہفتہ پہلے بنایا تھا انشاءاللہ فیکٹری میو اور زیادہ بنا گے بگر سالٹ ہم چھوٹی سی لیب بنا رہے ہیں یہ پانی یہ زیادہ ہے یہ پانی یہ پانی میں ہمیں چھتا ہے ڈالہ دیکھا ایکٹیو سالٹ ایکٹیو بیس پانڈر اٹھو خود بناو کسی کی بلک میں نہیں آؤ وہ جو آپ کو لوٹ رہے ہیں آپ خود مارکی میں جا کے خود انڈرسٹل اسٹیٹ میں جاؤ بڑی 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 مشینیں بناوالوں کے پاس جاؤ وہ اس سے آدھی قیمت میں وہ بہترین چیز بنا گے دیں گے میں نے مکسر بنویا تھا انڈرسٹل اسٹیٹ ملتان سے آپ یقین کرو چو تھاس ہال ہے ایک روپے کا بھی خرچہ اس پر نہیں ہوا ہے بہترین چڑ رہا ہے ٹھیک ہے جناب آج کا موضوع اتنا چھوٹا سا تھا کہ جناب ہا علی ہم جھاگ والا بیس پانڈر کیسے بنائیں میرا کام ہے بتانا عمل کرنا آپ کا کام ہے فیکٹری لیب کا نظریہ فیکٹری لیب سپر شمس واشپ پانڈر کا نظریہ یہ ہے کسی کو سکھاؤں کسی کو راستہ دکھاؤں تاکہ اللہ میں راضی ہو جائے مجھے دیجئے اجازت میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کرو شیئر کرو کمیٹس لکھ رو تاکہ آگے کا راستہ ہم میں ملے ہم پھر کوئی نئی ٹاکٹک پہ پھر ڈسکس کریں خدا حافظ